اے ہائے آپ دیکھ رہے ہو انڈیا کا نمبر وان میوزک یعنی یوٹھ چینل مستی بندے کا نام ابھی نندن چنگ لے کے آپ کو فیوریٹ شو سی تارے مستی میں اور آج مستی کس کے ساتھ کرنے والے ہیں سوچیے سوچیے مگر میں نے انٹرڈکشن تیار کر لیا ہے اچھے مردم کو انگریزی میں کہتے ہیں جنٹلمن اچھے مردم کو انگریزی میں کہتے ہیں جنٹلمن پلیظ سوالکوم لیڈیز و جنٹلمن ان بینڈ stabilan ڈیبین بن آپ گانوں سے انٹرڈکشن سے انٹرڈکشن سے آپ انٹرڈان کرتے ہیں بہت زبود سے انٹرڈیا تو انٹرڈیا رہا ہم ہے ج Sharpie past سویل آپ کا نیا گانا آ چکا ہے پیار میں تو ظاہر سی بات ہے دیش کی جنتا جاننا چاہتی ہے آخر کس کے پیار میں سٹیبن یہ گانا بنا میں I think اس پورے دیش کے پیار میں ہی ہوں کیونکہ اگنجا لگتا ہے میں ہر جنگے جا کے پیار کر رہتا ہوں لوگ لی گانے گانے گاتا رہتا ہوں اور اب تو زیادہ جا رہا ہوں so I think this song is dedicated to all the lovers I've been doing the same every year I'm giving love songs to people so I think this is the love song this is the love song of 2023 2023 میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان ہر پیار کرنے والا اس گانے سے پیار کر اس جوڑ سے بہت اچھے سے اور بہت ہی چلاگی سے جواب دیا ہے اپنے سٹیل ترین سے مگر بتانا پڑے گا کس کے پیار میں گانا بنا اور کتنے پیار سے گانا بنا see I think جب بھی میں کوئی گانا سنتا ہوں تو میں تو سب سے پہلے سبھی کے بارے میں سوچا رہا ہوتا ہوں کی it's very important to feel an emotion right so I think when پیار میں happened to me when I heard the song I actually fell in love with the song لوگ کو لگتا ہے کہ جب ہم کوئی پیار کا گانا گاتے تو ہم کسی کسی پتیر اور انسان کو سوچے گاتے میں actually اس گانے کی emotion کو سوچے گا رہا ہوتا ہوں I get into the mood of the song I feel I fell in love with the song itself so I think this song سے پیار ہو گیا کہ اس گانے میں difficulty نہیں ہوئی and then I was vibing with it then I went to shoot the song Malvika beautiful costa so I think automatically you get that chemistry and you get that energy so automatically پیار جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے you know it's the vibe of the song اور ایک گانے کی سٹوری ہوتی ہے اور پیار میں ایک ہی بھی سٹوری ہوگی because Javed Akhtar صاحب کی لیرکس ہے اور اتنی اچھی چینمترگرافی ہے اس کی so tell us how this song happened so the song happened to me obviously from Bushin Sir T series and جب یہ گانا مجھے آیا تو مجھے پتا چلا کہ ایک بہت ہی سندر سا گانا میں گانے والا ہوں and how lucky that I am that I am able to sing a song from you know اتنے legendary ہمارے artist ہے this song کے اندر Rajesh Roshan Ji ہے and Javed Akhtar Ji ہے so کیا ہو رہا ہے کہ میرے لیے تو بڑا وہ ہو گیا کہ یار اتنا اچھا سا کوئی گانا میں کرنے والا ہم کوئی نمی part of the song زیمہ داری خیل ہوتی ہے and when I heard the song I actually realized that this era میں جہاں پہ بہت سارے گانے بہت ہی ڈیفرین سٹائل سے آتے ہیں یہاں پہ بڑا سوفت سا سانگ تھا so I was very happy to hear the song مجھے بڑا مزایا گانا سن کر اور مجھے لگا کہ ایسا کچھ آنا چاہیے because ہماری انڈیا میں کچھ بھی کر لو گانے کتے بھی آئیں گے جائیں گے hit ہو جائیں گے trend ہو جائیں گے but ہماری جو پوپولیشن ہی انڈیا کی جو ماس آرڈینز ہے جو ان کو سب کو آج بھی ہمارے 90 سے گانے کا جو vibe ہوتا ہے وہ ہی سننا ہے بالکل in fact آج میں کتنے بھی گانے سنوں but when I go on the drive I want to hear back to 90s so this is a vibe 90s hit بالکل yeah so imagine وہ ہمارے انڈر سے جائے گا نہیں اور وہ آنے والے جنریشن کو بھی سمجھ میں یہی آئے گا کہ گانے آکے جائیں گے but یہ جو ملوڈیز ہیں یہ سسٹین کریں گے اور یہ زندگی بڑھ رہیں گے یہ سالو سالو رہیں گے اور جابے دکتر صاحب کے heavy lyrics وہ تو پھر آپ سوچو کی وہ تو بہت ہی ریر ہوتا ہے کہ آپ کو گانے مل جائے ایسے گانے so I was very happy so when it happened to me I felt that I want to give my best deliver the right emotion to the song I felt like that مجھے سف بہت ہی ستل پیارا سا emotion اس گانے کے اندر دینا ہے اور وہ بہت اچھے سے ہو گیا آپ کے انسٹرگرام پہ کیپشن ہے چیزنگ مائی ڈریم مطلب 13.4 ملیون فولوورز ہیں گانے اور سوپر ہیٹ ہیں اب تو گانے میں آپ ایکٹنگ بھی خود کر رہے ہو ہے نا ہی روینز کے ساتھ رو مانس بھی کر رہے ہو اکشے گومار کے ساتھ آپ نے انٹرنیشنلی شو کر لیا ہے سپورٹس کارز بھی آپ کے پاس ہیں مطلب اب کون سے ڈریمز رہے گے ہیں سٹیبن جو آپ کو پورے کرنا ہے I think ڈریمز تو کبھی پورے ہوتے نہیں ہیں سب سے خاص بات ہمارے یہ ہوتی ہے کہ اور میں تو بہت بڑا ڈریمر ہوں بھوپال سے بامبے تک بھی ایک سپنے لے کر یہاں تک پہنچ گیا تو آپ تو ڈریم جو ہے وہ تو اور اوپری ہے تو مجھے لگتا ہے میرا سب سے پہلا ڈریم جو ہے سب سے بڑا ڈریم جو ہے وہ ہے کہ ہمارا جو دیش ہے اس کی جو پوپولیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ ہر دل تک پہنچ گئے تو آپ اور آتوماتیکلی آپ اتنے بڑے سٹار ہو اس پورے دنیا کے کہ آپ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے مطلب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میرا تارگیٹ یہ ہے کہ میں انڈیا کے ایک ایک انسان کے دل تک پہنچ جاؤں اور میرا گانا ایک ہی دل تک پہنچ جائے I will be very happy and this is my dream باقی سب جو ہے وہ سفر تیمریری dreams ہے کل یہ گاڑی ہے تو کل آپ کو private charter چھئے تو کل آپ کے پاس یہ گانا ہیٹ ہے تو آپ کو دوسرا گانا ہیٹ چھے کل آپ کے پاس یہ ہے تو آپ وہ چاہیے کل آپ نے یہاں concert کیا ہے تو آپ کو کوئی بہت بڑا arena چاہیے so وہ تو dreams ختم نہیں ہوں گے but this is one dream that the day this dream gets fulfilled like یہ ایک بار پورا ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ I will be the happiest میرا ایک سپنا lifetime cover ہو جائے گا کہ انڈیا کی population میں اپنا گانا ہر ایک بندے تک پہنچ گیا اور ہر ایک بندے دل میں جگے بنا لیا کیا بات ہے بہت سارے dreams کے بارے میں سنا یہ dreams اب سے الگ میں نے سنا and I'm sure I really hope your dream آپ کا پورا ہو لیکن دیش کی جانتہ کو تھوڑا پیار تو آپ سے ہو چکا ہے I really hope کہ وہ پوری طرح پیار میں میں چاہتا ہوں ہر گانے سے ان کو تھوڑا تھوڑا نہیں پورا پیار پیار ہو تو پاس اس کے بعد تو ہم سے yeah exactly step in bend جیسے کہ آپ نے بتایا بھوپال سے بامبے آیا مگر step in bend کو صحیح معنی میں step in bend دی step in bend کس نے بنایا what do you think I think دی step in bend تو بنایا وہ تو ہماری آرڈینس نہیں وہ تو لوگوں نہیں بنایا مجھے تو لگتا ہے کہ initially یہ ہوتا تھا کہ لوگ سوچے تھے کہ step in bend جیسے انگلیش نیم لگتا ہے میں نے بنایا میں تو ہوں بھوپال میں پیدا ہوں کوئی انگلیش نیم ہوتا ہے سب کی جورنی میں جیسے یہ نیم میرے پاپا میری طرف سمی پاس آیا اور بڑا انگلیش لگتا ہے بٹ میں تو وہی بھوپال سے ہوں اور وہ ہاتھ بڑا چلی بھی سو بھوپال کے اندر ہی کرتے 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 ہم کب بومبے آئے اور کب بڑے ہو گئے پتہ نہیں چلتا ہوں میں آج بھی وہ انسان ہوں یہ چیز شاید بہت لوگ step in کے بارے میں نہیں جانتے ہیں یہ جو journey جو step in کی یاترہ ہے we want to travel that یاترہ لوگوں نے بہت پیار دیا اور میں کچھ covers گانے لگا تھا میرے ایک دو covers جلدی سے وائرل ہوئے تھوڑے اور اس کے بعد مجھے کسی نے کلب میں گانا گاتے گاتے دیکھا میں ایسے کلب میں کافی پرفارم کرتا تھا بومبے میں پہلے بھوپال میں کافی پرفارم کرتا تھا بھوپال چھوٹے موٹے cafés ہوتے تھے چھوٹے پھر میں پھر میں بومبے آکھے کافی پرفارم کیا یہ کب کی بات کون جس یہ 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 زیادہ پرانی بات پانت سال پہلی بہت جنگی بدل گئی پانت سال پہلی مجھے پہلی مجھے پرفارم ہمارا گانا ہمارا گانا چاہتے میں بلا ٹھیک ہے میں کر دیا لکھلی that was my first play back professionally my first play back delivering a play back and that song went viral slowly in the night live in the clubs so when the song pick up people realized that this small guy who singing in small clubs can also deliver play backs so people have never chal shows and shows which were concerts when the concert journey went 50-500 to 5-6 to 50-000 so that journey has increased so whatever step in step in that I don't consider that I don't the journey that journey is for people that I think that love and love that concert is difficult لوگ کو لگتا ہے کانسرٹ بہت ایزی ہوتا ہے جب آپ پفارم کرنے جاتے اور آپ کے لیے جب لوگ گھر سے نکل کر آپ کے لیے آپ کو دیکھنے آتے اور آپ کو دیر دو گھنٹے جیب سے پیسے خرچ کر کے تو وہ جو چیز ہوتی وہ جب ہی ہوتی ہے جب آپ کو یہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے so i think i'm very fortunate and very lucky کہ لوگ اتنا پیار دے رہے اور شوز اتنے جا رہے ہیں اچھے جا رہے ہیں بہت خوبیار and i really hope جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ اس بات کو بھی پھر سے وائرل کرنے والے ہیں because یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری آپ نے مجھے بتائی ہے تو اگر آپ کلبز میں گا رہے ہیں یا سٹرگلنگ فیز میں ہے please look at this guy زندگی کب کیسے بدل جائے you have no idea بالکل تو سٹیبن کی آواز کو بہت لوگوں نے compare کیا تھا آتیف اسلام کے ساتھ یہ آپ کو پتا ہی ہوگا so how did you always react to it جب لوگوں نے مجھے آتیف اسلام سے compare کی تو میں تو یہ سوچتا تھا کہ کہتے ہو نا آپ ان کو اپنا گروہ مانتے ہو see میں اس اس فیس میں انٹر کیا ہوں مجھے سننا جب آتیف اسلام کا اے رہا تھا of course because i was very late to enter music industry because music just happened like that to me میں کبھی بھی singer تھانی کبھی trained singer تھانی تو i entered in that era where Arjit Arjit تو تھوڑا پھر بھی لیٹ آئے Arjit نے انٹر ہی ہوگی اس وقت آتیف اسلام کے گانے majorly چل رہے تھے Himesh جی کی گانے چل رہے تھے and Surani Kam جی کے گانے چلتے تو جب میں ان کے گانے سن رہا تھا so you know جب آپ بچپن میں بھی آپ جب چلنا سیکھتے ہو تو آپ نے مان کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھتے ہو so whenever somebody you learn something from them so you consider them Guru جی so initially مجھے لگتا تھا کہ مجھے اپنے Guru جی سے compare کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک لگتا تھا بڑا خوش فیل ہوتا تھا but مجھے then slowly مجھے ریلائز ہوا کہ see understand that میں خوش ہو رہا ہوں but he might not like it because see he has reached to a mark because of lot of hard work any new boy کوئی بھی نیوکمر آترا اور آپ کسی دے کمپر کرتے ہو isn't fair so now I realize all of this that it's not fair to be compared to such big artist so I say that yeah I see him like a Guru and all my seniors I look at them like Guru so I'm very happy that I'm able to learn something from them and something from every singer like I've learnt a lot of skills from Sonu ji I've learnt a lot of skills from Arjit taken a lot of feel from Udid ji and Kumarsanu ji صرف سنسون کے سنسون کے so now because I'm not a trained singer so I'm taking all of these things from everybody nice so کہنہ گئے I think they all are like my Guruji because I've taken everything so I think it won't be fair to say that can be compared but yeah you can say that I've taken inspiration from these artists very nice very nice have you ever met Atif I didn't get to I had a fan moment before and when I was in Bombay when he was in Bombay then he didn't get to Bombay so that's the time he had to get to that and then just on Instagram hi hello just a little bit nice and they say nice to see another atif first time have you ever said anything? that's the time they didn't get to know what he said I didn't get to know I didn't get to know it's the time because your voice like people are familiar so you can dub it's the time you can dub it's the time initially it was like it was like initially it was like everyone was like something like something like they were like they were like when I was like I didn't know how to get to Bombay so I was like I was like my songs will be like so luckily I was waiting for my right time and I didn't wait for my time because when people heard me and heard me I thought that there is potential and there is potential that you can slowly realize that you can play back or not because live میں گانا ایسی ہے پلیباک میں میکنگ کرنا نا میک کا ڈینامک سمجھنا فیل سمجھنا وہ ایموشن کو سمجھنا بہت دفکل ہوتا ہے and that is where i felt that ki میں نے اتنا سن لیا تھا نین آرٹیسٹوں کو کہ میں نے اتنا کچھ ابزورب کر لیا تھا اپنے اندر کہ میں نے ان کو دیکھ کے اتنا سیکھ لیا انترسٹنگا باقی step in کو دیکھ کر and of course step in نام سننکر لگتا ہے کہ مطلب انہوں نے struggle بالکل نہیں کی ہوگا like we said کہ سائیکل کی جگہ میں سپورٹس کار میں کتم رکھا ہوگا but of course everyone struggle کبھی life میں ایسا لگا کہ step in ہے step in ہو گیا بس اب سرکاری ناوکری ڈھونڈتے ہیں Bhopal میں بیٹھتے ہیں and just live the life کبھی ایسا moment life میں آیا بالکل I think moment sipki life میں آتا ہے so I میں تو ناوکری کری 10,000 روپے کے لیے مطلب ایک مہینے کی ناوکری ایک مہینے میں 10,000 روپے جب ملتے تھے تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ 10,000 روپے مہینے کے انڈ میں ملیں گے اور اس 10,000 روپے سے کیا نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں بھوپال میں بھوپال کا لڑکا ہوں تو بھوپال میں تو 10,000 روپے میں میری ڈیلی کی سینویچ آتی تھی شام کو ہم لوگ ساگر گھرے جاتے تھے وہ کھانے کے لیے تو ایسا لگتا تھا کہ شام کو جاکے سینویچ کھانے دوستوں کے ساتھ تو تھوڑا پیٹر ہو جائے گی تو ہم لوگ گےڑیاں مارتے رہتے تھے بھوپال میں کھلیا تو ڈیم میں ہی دہر ڈیم کے آس پاس تو وہاں سے جب میں بھومبے آیا ہوں یہ تو جورنی ہے جب لوگ آج کھل ہی گاڑیاں اور یہ دیکھتے ہیں بکوز میں اتنا بڑا ڈریمر ہوں کہ I always dream اپنے حیثیت سے بہت اوپر تو لوگ ہستے تھے میری چیزوں پر کہ جب میں بولتا تھا کہ مجھ یہ چھئی ہے مجھے وہ کرنا ہے مجھے کرنا ہے لوگ ہوتے تھے کیسے کرے گا کیا کرے گا because I remember مطلب بھوپال میں تو ہم لوگ ہماری first car تھی Fiat and then I was very happy to even have an Alto in my house so that Alto also was like for me was like my family ہماری لی بڑی اچھی چیز تھی کہ ہماری لی بڑی چیز تھی میں کام آئے کر پہ car تو تھی تو I think we were very lucky enough to have that car and from that to the journey of the sports car and all of it is like is like like all dream come to so this is the journey from 10,000 rupees so اس کے پہلے جب میں میں 3,000 rupee میں شو کر رہا تھا تو اب جو بھی journey جو change ہوئی ہے it is it has all become it has all changed because of the hard work and because of the efforts everyday کا جو یہ جو journey چل رہی ہے and I can't even say that یہ بہت زیادہ vakt ہو گیا I think it just have happened in like very small time hats off hats off I think وقت کسے بدلتا آپ کو دیکھنے کو مل رہا وقت بدلنے کی اس میں میں ابھی بھی کوشش کرتا رہتا مجھے لگتا وقت بدلنے بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہے ہمیں وقت کیسے بدلنے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے بھائی hard work there is no shortcut on it like just work hard لوگ generally سوچتے لوگ 12 گھنٹے کی مہنت کرتے میں تو 18 گھنٹے مہنت کرتا مطلب میں ایسا انسانوں کی جو آپ سوچتے لوگ کیجرنی کیسے چینج ہو میری چینجی 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 ہو رہی بکوز ہم ہم ہرڈیسٹ ورکر in the room کسی بھی روم میں چھے لوگ بیٹھ بیٹھوں گے میں میں ہوں گا کام کرنے بارد گھر آکے بھی کام کر رہا رہا ہوں کئی اور جاکی بھی کام کر رہا چاس ملین لڑکیوں کی رو سے یہ سوال نکلا ہے کی آپ کی girlfriend کون ہے بیکیز ان کو surety ہے کہ girlfriend تو آپ کی ہوگی یار ایسا کیوں لگتا ہے لوگ کو girlfriend ہے اور ہماری industry میں جلدی مگل ہو جاتے ہیں honestly میں میری کوئی girlfriend نہیں میں بھی single اور اپنے کام پر فوکس کر رہا رہا ہوں اور جو بھی جو بھی girlfriend ہونا ہے کچھ ہونا ہے وہ میرے گھل سے 3-4 سال میں ہونا ہے مجھ لگتا ہے کہ I'm just taking 3-4 more years but جو بھی ہم لوگ internet پہ دیکھتے وہ سب چیزے وہ سب ہم بھی کوشش میں رہتے کہ بھائی چیزے چیزے work out ہو جائے جو بھی آپ internet پہ دیکھ رہو everything is going on and they're all my close people and possible that کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے but right now the current phase is that I'm single and I'm focusing too much on my career right now I'm very happy that industry is that I'm getting love and I've never seen I've not in life I try to money to make to home so I think it's important that I stay single and I stay wanted but you have answered the question is I have pressure to you're 30 right now I'm 29 I'm entering now all the who can but I'm very young from my heart I still find myself 21 but it's like when you job you mature but when you come back home I'm like a baby in the house so I feel it's all same but there's pressure in pressure actually happens if I'm not doing anything at home I'm still in Bhopal then pressure is a lot earlier the pressure time you have had to take 2-3 kids have been a lot but now they also understand that کہ وہ لڑکے نے بہت بیرات کری یہاں تا پہنچنے کے لئے so let him literally live his dreams and let him literally walk the staircase and the staircase to the success, the ladder I'm just walking, running towards it so I think they also understand that there's a journey and there's very support on that and I remember جب last year بارش کے موسم میں of course, jyسے کہ آپ جانتے ہیں Stabin' ہر سالے گانا آتا ہے so I was launching his song ایک گانا launch کرتا تھا اس میں کہ Karan Kundra بھی آئے تھے اور انہوں نے کہا تا کہ Stabin تم اچھا گاتے ہو اتونہ اچھا اٹنگ بھی کر لوگ ہے تو ہم کیا کریں گے so آپ کو ہم نے گانوں میں اٹھنگ کرتے دیکھ لیا اب آپ کو فلموں میں اچھی اٹھنگ کرتے کر دیکھنے مجھے لگتا ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ honestly I'm really looking forward to something where I fit in the role or something مطلب I'm not desperate to become an actor because I feel that I'm very happy very very privileged to be a singer because مجھے لگتا ہے کہ singer ایسی چیز ہوتی ہے ایسی blessing ہوتی ہے کہ آپ گانے گاتے ہو آپ گانے گاتے گاتے لوگ کے موبائل پہ ہوتے ہو لوگ کے موبائل پہ ہوتے ہو لوگ کے موبائل پہ ہوتے ہوگے گھر پہ گانے سنتے سوتے وقت آپ کے گانے سنتے پارٹی کرتے وقت آپ کے گانے سنتے then ان کو آپ کو live دیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے so یہ جو بلیسنگ ہے کسی کو پتا ہی نہیں سنگروں نے یہ بلیسنگ کیونکہ سنگر کو آپ سنتے تو ہو ہی دیکھتے بھی ہو پتا ہوتے ہو سامنے بھی سن چھتے ہو کھڑے ہو کر ان کے کسی بھی شو پہ so the only day I want to be an actor is basically جب مجھے لگتا ہے کہ this is a character where I'm fitting in and مجھے لگتا ہے relatable ہوگا لوگ بھی relate کر پائیں گے I don't want to look like a superstar or I don't want to look like a rich boy I want people to literally see the person who I am the same boy from Bhopal then اس کے بعد جو بھی دکھتے ہیں Akshay Kumar کے ساتھ اپنے انٹرنیشنل ٹار کیا جو ہم سب نے دیکھا اور everybody was like wow so how was it? کچھ بتاو اس کے بعد میں see جب یہ Akshay Kumar کا جو ٹار ہو رہا تھا entertainer the first thing when I was approached for this tour I told Akshay sir ki sir میں اس ٹار میں آ رہا ہوں آپ سے سیکھنے کے لیے کیا بات میں چھوٹے موٹے شوز تو کی میں نے تورنگ بھی کی ہوئی میں نے دنیا کافی ٹیوال کری یہ شوز کے لیے بات میں نے یہ سیکھنے کے لیے کیا رہا ہوں کیا ہوتا ہے کہ پانچ سال ہیٹ ہونا پانچ سال سٹار بننا بہت ایزی چیز ہے جیسے ہم جیسے سنگر بھی نہیں آتے جو کر لیتے ہیں بات کیا ہوتا ہے جو اتنے سالوں تک ستین کرنا ستاردم کو وہ ہمارے وہی سپرستار جی کا سکتے so I look at him like a سپرستار and he's a سپرستار for me so it was like a dream to work with Akshay Kumar and you know میرا لکھی لونکھا گانا بھی ریلیز ہونا سی طور کی بیش میں so my song also released then my birthday was there on the tour so اتنا کچھ ان سے سیکھا ہے وہ کیسے اٹھتے ہیں وہ کیسے اتنا تایم پہ سوتے ہیں وہ کیسے اتنے ستنس کرتے ہیں وہ وہاں بھی ستنس کر رہے تھے US طور میں بھی so I think there's so much to learn from our star like Akshay Kumar that you have no idea میں کتنا بھی بولو نا وہ کم ہے کیونکhi وہاں جا کے جو میں نے ان سے سیکھا ہے I only know it and I'm going to put everything into my years of next coming years you're going to see all that دیکھئے یہ بہت اچھا لڑکا ہے ستبین اور اس نے بہت کچھ سیکھا ہے but stunts مجھ سے نہیں سیکھے کیا مال ہے کبال ہے سوچے کہ کیسے کی آپ بس یہ بھی ہمارا کبال ہے واو نائس آپ کا فیشن دیکھے لگتا ہے کہ آپ فیشن ستایلیس فیشن ستایلیس ستبین کو ہائر کرتے ہیں so tell us about your فیشن ستایلیس ستبین I think the فیشن ستایلیس is changing with every year because the journey is changing every year and right now I think since I'm a performer on stage مجھے لگتا میں ہر دن perform کر رہا ہوں ستیج پے تو لوگوں کو مجھے دیکھنا ہوتا ہے so I think it's very difficult that ہر دن آپ الگ ستیلیس کو ہائر کر سکتے ہو ستایلیس کو لکے جا سکتے ہو so it's very important کہ آپ خود کے اندر ہی وہ style factor آپ کو پتہ ہونا چاہی آپ پہ کیا fit ہو میری styling جو بھی آتی میرے پرسنیلیٹی کے ساتھ ہے مجھے پتہ ہے میرے height میرے میری body ٹائپ کے ساتھ سے مجھ پہ کیا سب سے سب سے بیس لگے گا that I understand and really for me that is fitness and that is only styling so whatever looks the best on my personality I feel that that's what I want to take it not that any stylist said if this looks good then wear I think that it good to wear so you pretty much clear that I that this suit is so now I know but I think in the last one year I discovered that okay this is what looks the best on me and this is where I have to explore everywhere like this I have to you initially and I did that and what was I told that I have clothes so it wasn't it was 3-4 5-5 jackets I had to people I had jackets and they to when I had a jacket is so long now I a comedy but I felt that I performed and people see what happened this is jacket or what is overcoat so it was funny it was funny it was funny I was showing but I when I looked back at those pictures I thought what happened so now I have my own wardrobe and I have my own wardrobe set کیا ہوا اپنے ساب سے چیزوں کے ایک کومنٹ میں نے پڑھا تھا ستابن کے پوسٹ پر اتنی اچھی body heroes کی نہیں ہوتی جتنی کی ستابن کی گانوں میں ہے تو آپ کی فٹنس کا مانترا کیا ستابن سی آئی تنک مجھے رکھتا ہے کہ جو body body جو لوگ دیکھ رہے ہو آئی تنکی ابھی ریسینڈ کے چینج میں ہی دیکھ رہے ہیں تو بسیقل یہ body جو بھی ہے بسیقلی فٹنس ہے لوگ کو لگتا کی لائف کا جو جو صبح سے رات تک کا جو شکیل ہوتا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہو وہ فٹنس ہوتا ہے for example میرے پاس میں بہت eat neat and tidy کھانا کھاتا ہوں بڑا clean کھانا کھاتا ہوں are you vegetarian i'm a vegetarian but eggitarian also ڈے کھاتا ہوں high five vegetarian بہت اچھا لگتا ہے ایسے شاہگاری لوگوں ہیں thank you so to me saath کیا ہوتا ہے کہ میں بہت clean diet کرتا ہوں اس کے اوپر میں ہر دن gym نہیں چاہتا ہوں but میں ہر دن walk کرتا ہوں ہر دن show پہ ڈانس کرتا ہوں تو show پہ کیلوریز بہن کرتا ہوں so daily habit بن گئی اب کیا ہوگا تین میں نے جم چھوٹ جائے گا آپ پہ باڈی ویسے ہو جائے گی so وہ فٹنس کبھی نہیں ہوتا فٹنس وہ ہوتا ہے جو آپ ہر دن کی lifestyle میں bring کر سکتے ہو but اب صبح اٹھ کے walk کرنا ہے شام کو بھاگنا ہے jogging کرنا ہے وہ کرنا یہ زیادہ فٹنس ہوتا ہے so میرے لئے my fitness whatever people are able to see is basically only my ڈائیٹ and my general habit of keep being fit کچھ گانوں میں آپ کی chest کی shape ہے وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ نے studio میں جم لگایا ہے اب بھی تو زیادہ دیکھنے والا بھی آنے والے گانوں میں سب میں یہ سب دیکھنے والا ہے okay so playback singers کی اپنی ایک struggle ہوتی ہے تو آپ کے accordingly آج کل کیا struggle ہے how come جو aspiring singers ہیں وہ اس پہ اس کو overcome کر سکتے ہیں i think playback singers کے لئے ہمیشہ تھی struggle یہی رائے کہ آپ کتنا بھی train ہو جاؤ آپ کتنا بھی train کر لو اپنے آپ کو اور آپ کتنا بھی بچ پرن سے سیکھتے واہو موسیقل فیملی ساہو play back آپ دیکھتے ہوں گے کہ play back بہت ہی کم singers ہوتے ہیں play back اتنے کم نام اس لی ہوتے کیونکہ play back has nothing to do with all your gai ki and everything see understand آپ ایک actor پہ گانا گا رہے ہو جب آپ ایک actor پہ گانا گا رہے ہو تو آپ کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس actor کی emotion کو آپ کیسے اس گانے پہ لگا رہا ہوگے it's important کیونکہ ایک actor کو بہت notes نہیں چاہیے ہوتے ایک actor کو کیا چاہیے ایک actor کو basically اگر اس نے بولا کہ مجھے تس سے پیار ہے تو مجھے تس سے پیار ہے کو convince کرنے کے لیے جتنا جس actor جس expression سے کرنا singer کو بھی expression سے کرنا آنا چاہیے that is why you see all the singers like اگر آپ کی پاس gai ki بھی ہے تو پھر تو بونس ہے تو پھر آپ show پہ بھی اچھا گا سکتے ہو پھر آپ شوری لے singer آپ easily ہو جائے کام پر سب سے important thing ہوتا ہے play back میں وہ ہوتا ہے کہ آپ کا expression آپ کتنا ایک believe نہیں کرتے ہو یہ چیز پتہ کیسے آتی جب آپ studio میں گانے گاتے ہو جب آپ studio میں مائک کے سامنے گاتے ہو اور آپ کتنے سال اس کو دیتے ہو Arjit Singh has given lot of years اتنے سال Arjit نے studio میں دی ہے پریتم دا کے آن خود کی studios میں اتنے جگہ پہ اتنا time دیا ہے کہ ان کا وہ hard work ان کا وہ practice دکھتا ہے ان کی مائکنگ پہ جیسی وہ کوئی گانا گاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ گانا ان کی آواز اسی گانے کے لیے بنی ہے تو that is what I feel is basically a playback industry journey ہے مجھے نئے singers کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جتنا بھی سیکھ رہے ہیں جتنا بھی کر رہے ہیں ان کو گھر پہ studio کی habit ہونا چاہیے اور ان کو بہت گانوں کی habit ہونا چاہیے automatically journey ہو جائے گی and آج کل تو باتا کہ کیسا ہو گیا کہ playback صرف اگر آپ خود بھی گانا کرو اپنا فیچر بھی کرو جیسے آپ دیکھو گانے آج ہر independent گانا ہیٹ ہو رہا ہے تو کئی نا کئی اس کا طریقہ یہ کہ اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے اتنا ریلیٹیبل بنایا ہے اور لوگ بھی بنیس ہو جاتے لیلکس کے ساتھ آج کچھے اچھا کر رہے ان کے پاس بڑا اکٹر نہیں اس گانے میں تو independent scenes بہت easy ہو گیا تو جتنے بھی نئے singers ہیں ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ independent گانے بناو اگر آپ اپنے اکٹر نہیں ہیں اگر اپنے بناو ہیٹ 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 گانے بناو اور اس کے باد انڈیپیننٹ گانوں میں feel ڈالو کہ کوئی بھی انسان اس گانے کو سنے تو اس کو relate کر سکھے اچھے لیرکس ڈالو simple ڈالو اور ایسے گانے بناو جو ریلیٹ جو ہر انسان ریلیٹ کر سکے آٹماتکل گانے ہیٹ ہو جائیں اور اپنے چینل پر ڈالو کہیں بھی ڈالو آج بین سو آئی ریلی ہوپ کہ آپ یہ کریں آن آئی ہم چلتے اپنے اگلے سیگمنٹ مین اگلے سیگمنٹ اوکی ٹھیک ہے میں آپ سے ریندم سوال پوچھنے والا ہوں مگر آپ کو ایک فن وڈ کے ساتھ چھکا لگا ٹھیک ہے سٹیج پہ گانا یا باتروم میں گانا اصل میں آتما چیزی پکپ لائن کسی لڑکی نے آپ کے لئے یا پھر کسی لڑکے نے لڑکے 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 پتہ چیزی پکپ چیزی لائن سمجھ نہیں کیونکہ میں میں آج چیزی لائن ماری نہیں تو مجھے چیزی لائن سمجھ نہیں آتی لائن ماری تو لوگوں پکپ لائن کی آپ کے father تیررس تو نہیں بکیز آپ بای بای ایسی بہت آتی انسٹیگرام پر بہت دن آتی اب میں اتنے سنوڑی میں کسی کچھ ایسی یاد ہو ایک چیز جو مائن میں بہت شوز پہ بہت ایسی یاد بھی نہیں آرہا کیونکہ مجھے جتنے بھی مارکٹ میں ہے جتنے بھی آپ نے چیز لائن سنے سارے pick up لائن لوگ نے مار چکے تو ایسی کچھ بچا نہیں ہے کچھ الگ سا کچھ یاد نہیں آرہا ہے بہت اگر step in پیسہ ہوتے تو کس پہ خرچ ہونا چاہتے اگر میں پیسہ ہوتا جو بول نہیں سکتا اس کیلئے بہت مشکل ہے کچھ بہت 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 خرچ ہونا چاہتے بہت نیس بہت نیس حالانکہ فن تھا مگر آپ نے بہت اموشنل بنا دیا اس کو بہت بہت نیس سارے اگلا سوال اور بھی funny ہونے والا ہے اگر آپ کی heroine رومانٹک سین سے پہلے بھول جائے تو کیا انسٹرگرام پہ لازک اس کو فالو کیا اور انفالو کیا میں بہت شرماتا نہیں بہت میں فالو کرتا ہوں میں کرتا ہوں مجھے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی مجھے پٹ آف کر دے مجھے لگے کہ میں ایسے فالو کر لیا جاننے کرنے کرنے لگے مجھے بعد مجھے پروفائل میں کچھ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو میں کر دیتا ہوں اور پروblem کیا میرے فالو کاؤ لوگ دکھتے پورے فانس کو پتا جاتا ہے کہ ستبین نے فالو کیا لگے لگے اگر آپ بتانا چاہیں کہ اس کو فالو کیا یا انفالو کیا لیتلی میں لڑیشوں کیا کچھ بس ہمیں ہمارا جواب مل گئے اور کچھ 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 ستار کو بھی کیا مطلب میں ایسی دیکھنے کو observe کرنے پہلے ان کو فالو کیا اور میں اتنا سیریز انسان نہیں انسٹی گرام پہ کی آر ایم ڈیل میں جن کو ڈیل مانتا ان کو کبھی انفالو نہیں کر سکتا ان کو ایسی دیکھتا کچھ لوگ کو دیکھتا ہوں پہ مجھ لگتا کہ there's nothing interesting in it پیسا پیار یا سپورٹس کار مجھے رگتا ہے کہ پیسا مجھے لگتا پیسا اس لئے کیونکہ پیسا رہا تو سپورٹس کار بہت ساری آ جائیں آ جائیں اور ساتھ سپورٹس کار کے ساتھ کیا بولتے لائف بھی ٹھوڑی ایزی ہو جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ پیار کو پٹانے کے لئے ہم بھی خرچہ کر لیں تو کو اٹینشن یہ بلکل جواب 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 جھوٹ بولتے ہیں جب کام روڑی ہے لائف کون سیوٹ میں واشروم کئی بہر آ جائے تو what you do بہت بہت پانی پیتا ہوں سیگھ بہت پانی پیتا شب لوگ پتا نہیں ہوگا کیونکہ جن کو پیانی پینا پینا مرے ساتھ پتا کیا ہوتا ہے کہ میں 5 minit پہلے 2 minit پہلے بار بار واشروم جاتا ہوں پہ میں ایسا آرٹیس جو 90 minit چڑھ گیا تو میں اترتا نہیں اور میں 90 minit پر فارم کر تو کچھ یاد نہیں ہوتا اگر washroom کتی بھی emergency پہ بھول چکا ہوتا ہوں کیا بات تو لکھلی that is something with me that I forget amazing یہ چیز سیکھنے بڑھے گی پہلے چلے جاؤ چار بار چلے جاؤ چار بار جاتا جاتا جاس بھول شاروک کان بلکل 100% with no doubt اور کوئی heroine تو ای کچھ نائیس شادی کروں گا تو صرف اس سے کروں گا کبھی ایسا میند میں کسی کے لئے وہ بچ پر میں ہوتا تھا اسپیشلی اکٹرز کو دیکھتا تھا جن کو ستار سمجھتا تھا جن کو ستار کی دیکھتے تو ان کی طرح لگتا تھا اب دن اب ایسا کچھ رہا نہیں ہے اب ایسا لگتا ہے کہ جو وقت بتائے جہاں وقت لے جائے گا اس ہم بہتے رہیں گے اگر آپ جانور ہوتے تو کون سا ہوتے اور کیوں تو مجھے رکھتا ہے جانور ہوتا تو میں شاید لائن ہوتا اس لئے پسند کرتا مجھے رشتہ دار رشتہ دار رشتہ دار توکسک رلیسنسیب ہے رشتہ مل فرنس اور فیمیل فرنس کن سے زہدہ بنتی میری مل فرنس زہدہ 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 ستیبھن من سنگر نہیں ہوتا کیا کرکیٹر ہوتا سیریسیلی ہوتا کرکیٹر ہوتا ہم لازت one from this فن ورد فرنس فوریس ستیبھ سوال پوچھ ڈال اس سوال سول پر rights سیریسیلی سفر سیریسیلی سوس اس کے ساب سے مجھے پلان کرنا ہے کہ میرے کونس ایموجی ہے سو ہم نے ایموجی جو ہیں وہ سٹیبن کو دے دی ہیں پر ہمارے سوال پر کونسا ایموجی use کریں گے سٹیبن that we get to see اگر سٹیبن کی crush آپ کو گیارہ بجے گھر پہ کافی کے لیے بلائے او مائی گاڈ یہ تو یہ بہلا ہے یہ تو میری آنکھیں سچ میزی میری جو کرشیں مجھے بلالے اگر کوئی آپ کا گانا باتروم سنگر گائے کہ سور اور تال بگڑ جائے تو پھر یہ پیار میں ہوتا ہے کیا جادو تو جانے آ میں جانو آپ کے برانڈ نیو وائٹ پیر آف شوز پہ کوئی پیر رکھ جائے وائی وائی برو ملت جوتو اسی ہجار کے جوتے اسی ہجار کے گھر بگ جائیں گا اگر آپ کی ہیروین رومانٹک سین میں آپ کی ہیروین کو رومانٹک سین میں ڈکار آ جائے یہ وہای سمائلی ہوگا ہے اگر آپ کی ہیروین کو رومانٹک سین میں گلپنڈ کی فرینڈ اگر آپ پہ لائن مارے میں آئیسا روں گا نایس کہانی میں ٹویسٹ اگر فرینڈ کا بوائفرینڈ لائن مارے ایسا لائے گا کہ فرینڈ کا بوائفرینڈ لائن مارے اگر گانا پسد نہ آئے بات دن منہ کرنا بہت مشکل ہو جائے اس کیلئے بیسٹ یہی ہے بیسٹ یہی ہے نا مسک لگا کے ساید بے بیسٹ ہم دوسری بار مل رہے ہیں بار it's so much fun it's so much fun and on that note ہن جی آجائے اب سیلپی ہوگی ہمارے شو میں